بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی بیجی ہوئی کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک و شباحت کی کوئی گنجائش نہیں اور جب کوئی گیر مسلم بھی اسے پڑھتا ہے تو وہ بھی اپنے تعصب کی اینک اتار دیتا ہے اور اس میں ٹھوپ جاتا ہے اور بلا شعبہ کچھ لوگ تو مسلمان ہو جاتے ہیں تو ناظرین اکرام اسی حوالے سے بات کرتے ہیں ایک مشہور و معروف پلیئر ویرات بولی کی جو کہ رن مشین کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں اور اپنے لائف ٹائل کی وجہ سے بھی بہت مشہور ہیں ساتھ امر اعظم میں ان کی فین فولورز ہی یہ وجہ ہے کہ ہر مشہور کمپنی انہیں اپنے ایڈ کا حصہ بنانا چاہتی ہے ناظرین اکرام گوگل کے مطابق پچھلے سال ویرات بولی نے ایڈز میں کام کر کے دو ارب پچاس کروڑ پہ کمائے جو کہ بہت بڑی رقم ہے اور اسی طرح پچھلے سال جب رمضان مبارک آنے لوالا تھا تو ایک کمپنی نے جو کہ پرفیوم بنا دی ہے انہوں نے ویرات بولی کو اپنے ایڈ کے لیے کام دینا چاہا تو ویرات بولی نے انکار کر دیا اس کی وجہ کیا تھی اس کی جو سکریپ تھی وہ یہ تھی کہ ویرات بولی نے اپنے ایک مسلمان دوست کو قرآن پاک پکرانا تھا اور ساتھ میں پرفیوم پرفیوم کو قرآن پاک پر لگانا تھا جو کہ ویرات بولی نے صاف صاف انکار کر دیا کہ باوجہ ویرات بولی نے کہا کہ قرآن پاک ایک پاک کتاب ہے جس کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں اور پرفیوم میں الکوہل ہوتا ہے جس کی وجہ سے میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں کا دل دکھے کیونکہ اسلام میں الکوہل جائز نہیں تو اس طرح ویرات بولی نے وہ ایڈ کرنے سے انکار کر دیا کمپنی نے معافظہ پڑھانا چاہا تو ویرات بولی نے صاف انکار کر دیا اور وہاں سے چلے گئے اس ایڈ کا کام نہیں کیا